وہ جیل میں ہی جاتے ہوئے نظر آئیں گے الیکشن نہیں رہ سکتے سارے کچھ ایک ہی ہیں امام کے لیے تو کچھ سوچ ہی نہیں رہے نواز شریف زادہ امام کے لیے کام ہی کوئی نہیں کر رہے وہ تو اپنا مال کٹا کر رہے ہیں اب بھی وہ جو آ رہے ہیں نا آنا انہوں نے کوئی نہیں ہے ابھی بھی ان کا کوئی بول بند ہو جائے خان صاحب ہے نمبر بند نواز شریف آتھے گاسی ملک چال رہے آسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل چینل ایمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں منیر خان السلام علیکم پاکستان بار یہ ہے جی کہ موجودہ گورنمنٹ جتنی سپیڈ کے ساتھ اپنا کام دکھا رہی ہے پی ٹی آئی چیرمن تو پہلے ہی جیل میں ہے اب 21 اکتوبر کو جناب میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہیں بھی جیل جانا پڑ جائے اور باقی جماعتوں کے جتنے لیٹ ران ہیں ان کے بھی کیس اب کھل رہے ہیں کیس تو کھل رہے ہیں تو الیکشن بھی آنے والے ہیں اب عوام سے یہ پوچھیں گے کیا آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر نظر آ رہے ہیں تو الیکشن میں کوئی نئی جماعت کھڑی ہوگی کوئی نیا لیڈر آئے گا یا پھر ان میں سے ہی کوئی آئے گا تو آئیے ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے باتجیت بھی کرتے ہیں بھائیو سلام علیکم کیا آلہ سر اچھا سر جی یہ بتائیے پی ٹی آئی چیئرمن پہلے جیل میں ہے نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے جیل چلے جائیں الیکشن کے کیا حالات بنیں گے اگر الیکشن ہوتے تو کون جیتے گا سر الیکشن کی بات تو یہ ہے سب سے پہلے آپ کے سب کے سامنے جو پاکستان ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو الیکشن تو ظاہر بات ہے کہ عمران ہان نہیں ہو سکتا ہے باقی تو آپ کے سامنے جو ان کی حکومت ہے چل رہی ہے نگران حکومت یا پہلے جو حکومت کر رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے تھے ٹھیک ہے تو اس سے تو ہان کے دور میں تو اتنی منگائی نہیں تھی اب دیکھیں جس انسان کی تیس پہنچی زہر سہر لی ہے وہ اپنا گزارہ کرے گا بچوں کا پیٹ پالے گا آپ اس بات کو بھی سوچیں نا تو کیسے ان لوگوں کو ووٹ دیں گے لوگ میری سمجھ سے تو بات پائے رہے ہیں آپ کو میاں صاحب جیل میں نظر آ رہے ہیں میاں صاحب کے ہنڈریٹ سے جو ہے نا 50% چانس جیل جانے ہیں جی آئی صاحب آپ کو میاں نواز شریف صاحب جیل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا وہ الیکشن لڑتے ہوئے نظر آئیں گے میرے دوز جیل میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے الیکشن نہیں لڑ سکتے الیکشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ اللہ پاک نے جس قوم نے اور جس عوام کو لوٹا اور اللہ پاک اس کو سزا دیتے ہیں اور اللہ کی کم سے سزائے ملتی ہیں اور جو انسان اللہ کی حقوق کو پورا کرتا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک نے پاس فرمائے بے شکس پی ٹی آئی چیرمندو پہلے جیل میں ہیں اگر میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لاتے ہیں تو وہ الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا جیل میں نظر آ رہے ہیں لڑتے مڑتے یہ سارے کچھ ایک ہی ہیں حوام کے لیے تو کچھ سوچی نہیں رہے تو کرنا ہے کہ ہم کسی کو بھی نہیں سمجھتے صاحب جو بات ہے صحیح کہہ رہے ہیں حوام کے لیے جو سوچے گا نا وہ اچھا ہوگا لیکن نواز شریف میں تو تو سوچا ہے وہ نظر بھی آئے میاں محمد نواز شریف صاحب اکیس اکتوبر کو تشریف لہا رہے ہیں پاکستان پی ٹی آئی جیئرمن پہلی جیل میں ہے اور الیکشن بھی آ رہے ہیں آپ کو میاں صاحب الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا جیل میں نظر آ رہے ہیں الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیسے موجودہ موجودہ جو حکومت ہے اس نے تمام پچھلے کیسز جو ہیں وہ سب لوگوں کے کھول دی ہیں اچھا اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے بتائیں یہ اگلی باری تو ان کی نواز شریف کی یاد تو اللہ خیال ہے باریاں لگی ہیں آنٹی باریاں لگی ہوئی باری نردے باری آنٹی باری نردے باری آپ کیا سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب آپ الیکشن لڑیں گے یا جیل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو دیکھے نا قانون کے مطابق ہی عمل درامت ہوگا چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں چاہے عمران خان صاحب ہوں یا آصر درداری صاحب ہوں اور کسی ملک کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ رول آف اللہ ہونا چاہیے قانون کے مطابق وہ ہونا چاہیے اور یہ قبل از وقت اس بھی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ وہ جیل میں ہوں گے چونکہ کیسز جو ہیں وہ سب لوگوں کے کھل رہے ہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں دیکھیں وہ ہمارے انٹیریر منسٹر کا پیان آگیا ہے کہ ایز پر لاہ وہ ڈیل کیا جائے گا سب لوگوں تو آئی ٹھنک سو دیکھیں ایز پر لاہ اگر ڈیل کیا جائے تو میاں نواز شریف صاحب آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں دیکھیں آپ کیا اس سے پہلے وہ اگر زمانتے لے لیتے ہیں پھر ایز پر لاہ تو پھر ان کو نہیں آپ کی رفتار کر سکتے یہ صحیح ہے بلکل صحیح ہے اسی وجہ سے انہوں نے صحیح سٹینمنٹ کیا کہ ایز پر لاہ دیکھتا جائے گا بہت شکریہ جناب موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سب دے کھولے جان ٹھیک ہے جی پی ٹی آئی چیئرمند پہلے جیلے جیلے میاں صاحب آ رہے نے تو اسی کی سمجھ دے ہو میاں صاحب الیکشے میں لڑ دے ہوئے نظر آ رہے نہیں آگے جیلے 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 نظر آ رہے نہیں کیا کیسے نہیں بیٹھا کہ آہ ہی یہ لکھار لکھے گا پھر نہیں آنا بھی آگا میں تو لہتا ہوں میں آنا ہی نہیں آگا لگ دا کیا مطلب کنفارم نہیں آنا نہیں نہیں آپ تو ان کے سکتبال کی تیاریاں بڑے زورشور سے کر رہے ہیں ہاں کیا سیاسے دل ماہم نے بیو کو بنا دینا بیو کو بنا رہے ہیں موجودہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے پی ٹی اے چیئرمن جو ہے وہ جیل میں ہیں میاں صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں تو جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے ساتھ کا کیسز جو ہیں وہ کھل گئے ہیں آپ کو میاں صاحب الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا جیل میں نظر آ رہے ہیں مجھے تو الیکشن لڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں پی ٹی اے چیئرمن عمران خان جو ہے وہ پہلے جیل میں ہے نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں نواز شریف صاحب آپ کو جیل میں نظر آ رہے ہیں یا کہ الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں الیکشن لڑیں گے آئیں گے تو سامنا بھی کریں گے کیسوں کا کرنا چاہیے کیسوں کا سامنا جو اگر غلط ہے تو اسے بڑیوں نہ دیں ان کو اگر صحیح ہے تو صحیح کہتا تو ان کو سزاب نہیں چاہیے اس کے پیس چیز کی اور ہان صاحب تو ہے ہی اندر اور سیاست کے لیے میاں صاحب کو لازمی آنا چاہیے پلک میں نہیں وہ تو ٹھیک ہے میاں صاحب نے اب تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ دے کر آہر کار 21 اکتوبر اب فائنل ہوگی ہے وہ تو آئی رہے ہیں سر یہ بتائیے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس میں سے تمام لیٹران کے کیسز کھول کے رکھ دی ہیں اب نواز شریف صاحب 21 اکیس اکتوبر کو تشریف لارے ہیں پاکستان عمران حان جو ہے وہ پہلے جیل میں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب جیل میں جائیں گے یا الیکشن لڑیں گے پہلا تو بات یہ ہے کہ آپ کی ملک میں حکومت تو ہے کوئی ہے اور جو ہے نا یہ ساری ملی ملاوٹ کی حکومت ہے اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کے جو آفیسر دینا وہ کوئی چینج نہیں ہوئے جو مین سیر سے نا وہ نہیں کی ہیں ابھی تک آپ کو یہ ہی نہیں ہمیں کلیر ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اسٹریفلشمنٹ ہے کہ میاں صاحب ہیں کہ زداری صاحب ہیں یہ عمران خان صاحب ہیں پہلی بات تو یہ ہے سب کو عوام کو دکھا دیا جا رہا ہے اور میاں صاحب کو نا الحمدللہ میں نون لیگ کا ہوں اور قسم خدا کی نون لیگ کا ہوں میں نے آج تک کسی کو ووٹ نہیں دیا ہے نواز شریف کے علاوہ میاں صاحب کو الحمدللہ ساری زندگی جیل میں ہونا چاہیے وہ کیسے بھائی بات ہے کہ سب کو نون لیگ کے ہے جی میں حق سچ کی بات کروں گا نا بھائی آپ اپنے اداروں کا اچھا اعترام کریں گے کہ میاں نواز شریف کا اعترام کریں گے نہیں اداروں کا کرنا چاہیے بس پھر میاں نواز شریف نے بنائے ہیں داریں کہ ملک نے بنائے ہیں عوام کے لیے بنائے ہیں نواز شریف ذات ہوں ہم کے لیے کام کوئی نہیں کر رہے وہ تو اپنا مال کٹا کر رہے ہیں تو اب بھی وہ جو آ رہے ہیں نا آنا انہوں نے کوئی نہیں ہے ابھی بھی ان کا کوئی بول بند ہو جائے گا خان صاحب ہے نمبر وان ان سے کوئی آپ جو ہے نا نہیں آپ تو پیٹی آ کے نہیں ہے آپ تو نون لکے ہیں بھائی بے شک ہیں میرے والے صاحب نے کہا تھا کہ مران خان کو ڈالنا تو ہی ڈال لو لیکن زمیر نہیں قواہ کیا کیوں کہ ہمیں لگتا تھا کہ میاں صاحب جو ہے نا اب جب تک ہم دوبی دھوکے میں رہے ہیں نا ہاں خان صاحب کی یہ مہربانی ضرور ہے کہ انہوں نے ان کے پردے فاش کی ہیں انہوں نے عوام کو شہر دیا ہے انہوں نے عوام کو جو ہے اس کے اس کے جذبات کو بھا رہا ہے ان کو خوصلہ دیا ہے کھڑے ہیں انہوں نے کا شہر دیا ہے لیکن اب بعد یہ ہے کہ وہ دیکھیں اگر ساری گندے ہیں نا عوام میں تو اگر خان صاحب نے بھی چلیں تھوڑا بہت کر بھی لیا ہے گلتی بھی تو ہوتی ہے نا یار ان کو اگر چالیس سال کی گلتیوں کی مفی مل سکتی ہے تو خان صاحب کو کی نہیں مل سکتی ان کو تو پہلی دفعی آپ نے جو ہے وہ لٹکا دی ہے خود ہی لے کے آئے ہیں خود ہی یار ان کو بند کر دی ہے ان کو چھوڑے نا پھر میں دیکھتا ہوں نا پھر نواز شریف کیسے آتا ہے میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کو اتا رہا ہے وہ ساکم نسار کہاں گے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا تھا کہ مجھے ڈیم کے پیسے دو میں اتھے منجیڈ آواں گا ٹھیک ہے انہوں کیوں نہیں پھڑیا ہے اب باجوہ صاحب گئے نے وہ جو کر کے گئے نے انہوں کیوں نہیں پھوچھے ٹھیک ہے نواز شریف آتھے گا سی ملک چال رہے ہا سی کوئی ہوا ٹھیک ہے ملک دا پیڑا گر کیتا ہاں نہیں وہ بہتری نہیں کیتی ملک دی بیڑا گرہ جو کر کے گئے کی کھر کے گئے کوئی بیڑا گر کے گئے ہو نہیں وہ خانہ خراب کر گیا اس ملک دا پیڑا گیا آئیے وہ مریم دکل کہہ رہی ہے اسی لندنا جلین ہے ساڑے کو پیشے ختم ہو گیا اسی تاہاں ہوں لانی اللہ تعالی نوازے گا توسی لندنا ہی گھو گئے جرد میں یہ پوچھ رہا ہوں گا ماشوہی مر رہا ہوں گے موسیقی ہمیں اپنے ملک کے اداروں کا احترام کرنا چاہیے ہماری حکومت نے کیسز اگر کھولے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کھولے ہوں گے میاں صاحب پھر اگر کیس ہیں اگر وہ اپنی زمانتیں کراتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرواتے تو ظاہر ہے وہ اپنا کیس بکتیں گے وہ جیل جائیں گے یا الیکشن لڑے گے یہ تو آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک اپنے منیر خان کو کیمرامین احمد علی کے ساتھ اجازت دیج اللہ حافظ